اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے اس نائن وولٹ کی بیٹری کی اوپر یہ گورڈ مین کی کمپنی کے ایک بیٹری ہے جو کہ نائن وولٹ ہی ہے تو کمپنی نے آر ریڈی جو ہیں اس کے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے کہ آپ اس کو چارج نہیں کر سکتے آج ہم اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آیا یہ بیٹری چارج کی جا سکتی ہے یا نہیں دوستو سب سے پہلے جو ہے ہم ملٹی میٹر کی مدد سے اس نائن وولٹ کی بیٹری ہمارے پاس اس کا وولٹیج میجئر کریں گے کہ آیا اس کے اندر کتنا وولٹیج سٹور ہے یا یہ ڈیڈ ہو چکی ہے تو وولٹ میٹر ملٹی میٹر کو ساب سے پہلے ہم ڈی سی وولٹیج کی رین کی اوپر سیلیٹ کریں گے اور جو ہمارے پاس ملٹی میٹر کی پروبز ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو ان کو ہم بیٹری کی پوزیٹیو اور نیگیٹیو ٹیرمینلز ہیں ان کے ساتھ پرنیٹ کریں گے دوستو ہم نے پوزیٹیو ٹرمینل کو پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیٹ کر دیا اور نیگیٹیو والے کو نیگیٹیو کے ساتھ دیکھیں یہ ملٹی میٹر ہے وہ ڈی سی کے شور کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیٹری جو ہے وہ آلموس ڈیڈ ہو چکی ہے دوستو اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹویل وولٹ سیون امپیر کی ایک بیٹری پڑی ہے تو اس کی مدد سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ نائن وولٹ کی بیٹری جو ہے وہ ہم چارج اس کو کر پاتے ہیں یا نہیں اب ہم ان دونوں بیٹریز کو جو ہے وہ پیرل کنیکشن کے اندر ان کو واپس میں کنیٹ کریں گے پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ نیگیٹیو نیگیٹیو کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس ٹویل وولٹ کی بیٹری ہے اس کے بولٹیج جو ہے وہ ملٹی میٹر کی اوپر شو ہو رہے ہیں جو کی تقریبن ٹویل وولٹ فائف بولٹ جو ہے وہ دے رہی ہے تو اب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں نائن وولٹ بیٹری کے ساتھ پیرلل کنیکشن میں اس سے پہلے دوستو پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ ہے جو ہمارے پاس ایک چھوٹی موٹر ہے یہ اس نائن وولٹ کی بیٹری کو پربار کرتی ہے کہ نہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ملٹی میٹر میں دیکھ لیتی اس کی ریڈنگ جو کہ 0.7 وولٹ شو کر رہی تھی تو اس کا مطلب ہی کہ بیٹری ڈیٹ ہو چکی تھی اور اس کی اوپر یہ موٹر بارک نہیں کرے گی دوستو پہلے وولٹ کی بیٹری کو نائن وولٹ کی بیٹری ساتھ پنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں دو کلیپس جن کو ہم پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے دوستو پوزیٹیو نیگٹیو ٹرمینل ٹرمینل کو ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چارج کھوڑا ہے دوستو پندرہ منٹ کے بعد ان ٹرمینل کو میں نے اتاہ دیا اب ہم وولٹ میٹر کی اوپر چیک کرتے ہیں کہ نائن وولٹ کی بیٹری کتنے وولٹ شوک کرتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نائن وولٹ کی بیٹری ہے وہ 1.14 وولٹ شوک کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیٹری ہے وہ چارج ہو رہی ہے اس کے اندر جو وولٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کو مزید جو ہے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور جو ہے منٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ وولٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے کہ نہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں اب میں دوبارہ اس کا وولٹی میر کرتا ہوں کہ اس کا وولٹی بڑھا ہے کہ نہیں تو دوستو جو ہی جو ہی ہم نے پوزیٹیو نیگریٹو ارمیل کے ساتھ ملٹی میٹر کو کنیٹ کی ہے تو یہ تقریباً ہے وہ 4.27 اس نہائیہ سٹریڈنگ شوک کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو بیٹری ہے وہ چارج ہو رہی ہے دوستو اس بیٹری وہ مزید ہے وہ چارجنگ کے لیے لگاتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد آکے چیک کرتے ہیں کہ یہ چارج ہوئی یا نہیں دوستو تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں آکے اس بیٹری کو چیک کرنے لگا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا جو ہے وہ چارج سٹور ہو چکا ہے یا کتنا یہ وولٹ جو ہے وولٹج شوک کر رہی ہے تو دوستو یہ آپ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد جب ہم نے اس کو چیک کیا تو یہ تقریباً جو ہے 8.56 وولٹج 8.59 وولٹج ہے وہ شوک کر رہی ہے تو ابھی بھی یہ دوستو تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ چارج ہو چکی ہے لیکن دوستو یہ ایکسپیرمنٹ میں پہلے بھی کر چکا ہوں اب ہم اس کی پر ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس موٹر ہے وہ چلتی ہے یہ نہیں دوستو اس موٹر کو آپ اس کی پر ورک تو کرنا چاہیے دوستو جو ہی ہم نے جو ہے اس موٹر کو جو ہے وہ بیٹری کے پوزیٹیو نیگٹیو ٹرائن میل کے ساتھ کنیکٹ کیا تو یہ جو موٹر ہے وہ ورک نہیں کر ابھی ہم نے اس کے وولٹی دیکھے رہے ہیں وولٹی تو یہ تقریباً آلموس جو ہے نا وہ نائن کے قریب شوک کر رہی تھی 8.56 تھے تو اب ہمارے پاس ایک اور فور وولٹ کی بیٹری ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ہم چیک کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس موٹر ہے یہ ورک کرتی ہے یا نہیں تو اس فور وولٹ کی بیٹری ساتھ جب میں نے موٹر کو بنیکٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے ورک کر رہی ہے لیکن ہم نے اس موٹر کو جو ہے وہ نائن وولٹ کی بیٹری جو نیچے پڑی ہوئی ہے گولڈ مین کمپنی کی اس کے ساتھ بنیکٹ کیا تو وہ موٹر ورک نہیں کرتی تھی دوستو یہ جو نائن وولٹ کی بیٹری ہے یہ اسی ملٹی میٹر کی بیٹری ہے تو یہ ایکسپریمنٹ میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس کو ریڈی چارج کر کے اس ملٹی میٹر کے اندر دوبارہ جب ڈالا تو ملٹی میٹر نے ایک دن ورک کیا لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ آپ بزار سے جا کے 35 پی کی نئی بیٹری لیں بجائیے کہ اس نہ ریچارجی بیٹری کو دوبارہ چارج کریں اس سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے حاصل ہوا بھی تو اس کے جو پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینلز ہیں آپ ان کو اتار کے اپنے استعمال کے اندر لاسکتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹل دن اللہ حافظ ملتے ہیں